قضاء الحاجب اب ہے کہ کوئی بھی اگتی جب پشاپ پیخانہ کے لئے جائے تو اس کے کیا عدد ہے اس کے تعلق سا ہم بات کریں گے نعم قبل ان یدخل یقدم یقل بسم اللہ اللہم انعوذ بکا من الخبث والخبائش کوئی بھی بھی اگتی جب چاہے کہ پشاپ پیخانہ کے لئے جائے تو اس میں گھسنے سے پہلے جو جگہ بنائی گئی ہے بسم اللہ کہے اور اس کے بعد کہے اللہم انعوذ بکا من الخبث والخبائش اے اللہ ہم تیری برا چاہتے ہیں جو یہ جنبیس جو جنات ہے جاہے برسو مجلہ ہو ان کی برائی سے نعم یقدم الرجل اليسرہ عند الدخول اور پرویش کرتے سمیں سب سے پہلے اپنے دایا پاؤں کو داخل کریں والیمن عند الخروج اور نکلتے سمیں پرویش کرتے سمیں سب سے پہلے اپنے بایا پاؤں کو داخل کریں اور نکلتے سمیں دایا پاؤں کو باہر نکالیں بعد ان یخرج یا قل غفرانك اور جب نکل جائے تو کہیں غفرانك نعم لا یدخل بشئی فيه ذکر اللہ المصحف کتب العلم اور جب اس میں پرویش کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسی وستو نہ ہو اس میں اللہ کا نام لکھا گیا ہو جیسے کہ قرآن ہو یا اس میں پرکار کے کوئی دوسی وستو یا قطعا ذکر اللہ اور وہاں جا کر کے اندر جا کر کے وہ اللہ کو یاد نہ کرے اللہ کا ذکر اللہ یحرم علان یابون او یتغوط في اماکر اور کسی بھی بلکتی کے لیے پوری طرح نشید ہے حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ ایسی جگہ پرشاب اور بیخانہ کریں جہاں ایسا کرنے سے لوگوں کو پریشانی ہو جیسے کہ کسی پیر کے نیچے کوئی بلکتی کریں یا ایسے راستے میں کریں جہاں سے لوگ گزرتے ہو یحرم علان یابون اوگول في الماء دائم اطجع الباقی اللہ ذی لا یجری اسی پرکار کسی تالاب میں جہاں پر پانی جمع ہوا یا کوئی چھوٹا گڑھا ہو جہاں پر پانی جمع ہوا ہو وہاں پر بھی اس کے لیے پیشاب کرنا خرام ہے اور جب وہ پیشاب یا پیخانہ کرنا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے نگاہوں سے لوگوں کے درشتی سے دور چلا جائے اما نیدخل پیاد الحمامات وغلق الباب یا تو وہ اس جگہ داخل ہو جائے جو پیشاب اور پیخانہ کے لیے بنایا گیا ہے جیسے کہ ٹوائلٹ ہیں یا اگر ٹوائلٹ کی باستانہ ہو تو وہ کسی پیر کے نیچے کسی دیوار کے پیچھے چلا جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جہاں لوگ اس کو دیکھ نہ سکے اور اگر کوئی چیز اس کو نہ ملے جہاں پر پردہ کر سکے لوگوں کی نگاہوں سے درشتری سے دور جا سکے تو دور چلا جائے یعنی اس کو پیر یا دیوار نہ ملے تو دور ہو جائے دور چلا جائے اور قبلے کا اشتبال اور اشتبال نہ کریں ارثات نہ تو چیرہ کے ذریعے نہ تو اس کے چیرے کی طرف قبلہ ہو اور نہ ہی اس کے پیچھ کی طرف قبلہ ہو اور اپنے داہینے ہاتھ سے لنک کو نہ چھوئے اور اگر کوئی بیوکتی چاہتا ہے کہ وہ کھرے ہو کر پشاپ کریں تو ایسا کرنا جائز ہے دو شرط کے ساتھ دو کنڈیشن کے ساتھ اور جب ایسا کر کے وہ فارغ ہو جائے تو اس جگہ کو پاک کر دیں یطاہر المکان اما بالماء والتطاہارة بالماء واضحة یا تو اس میں پانی بہا دیں اور یطاہر بالحجار المنادین یا پھر مندیل کے ذریعے جو ٹیشو بیبرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یا پانی کے ذریعے وہ طاہارت حاصل کریں یعنی پشاپ یا پیخانہ کرنے کے بعد وہ پاکی حاصل کریں گا یا تو پانی کے ذریعے جل کے ذریعے یا پھر ٹیشو بیبرز یا اسی طریقے سے پتھر یا مٹی کے دھیلوں کے ذریعے نعم لابد ان تکون طاہر علا نجیسا اور جس جس سے وہ پاکی حاصل کر رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے نا پاک نہیں نعم ولا تکون طعام للجن او للانس او لدواب الانس او لدواب الجن اسی برقار جس وستو سے وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی مانو کا یا کسی دانو کا کھانا نہ ہونا اننا تو اسی برقار کسی مانو یا دانو کے سوائل کا کھانا ہونا اسی برقار وہ ایسی وستو بھی نہ ہو کہ جس کی لوگوں کے نزدیک خرمت ہوتی ہے جو محترم ہوتے ہیں جیسے کہ مشفقہ جیسے کہ بران ہے اس کا کوئی پڑھنا لے لیا یا کوئی کتاب جس میں حدیث لکھی ہوئی ہو وہ لے کر کہ ایسا کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے نعم اقل شیئ ثلاث احجار ثلاث مسحات ثلاث منادین اور اگر کوئی بھی گھیلہ یا کمتر استعمال کرنا چاہتا ہے اگر تین استعمال کرنے کے بعد اس کو مکمل باقی حاصل ہو جاتی ہے وہ اس پرکار کہ تین استعمال کرنے کے بعد وہ دیکھیں کہ اس تیسو بھی برز میں پشاپ کا کوئی قدرہ نہیں اس پر تر بھی پشاپ کا کوئی قدرہ نہیں یعنی پوری طرح سے سوک گیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اور زیادہ کریں پانچ کر لیں سات کر لیں نعم یزید حتی یحصل النقا یرجع المندیل جاف لیسے فی آثر بولا اور غائط اور یہ کرتا رہے یہاں تک کہ تیسو پیپرز یا پتھر پوری طرح سے سوکھا ہوا نکلے یعنی اس کے لنگ میں جھوانے کے بعد پشاپ کا کوئی قدرہ اس میں دکھائی نہیں دے نعم اذا حصل النقا مثلا بست احجار ستت منادیل مستحب لہو ان یقتعال عدد فرضی على یزید السابع استحبابا اگر کسی ویقتی کو تحارت حاصل ہوئی چھ دفع پتھر استعمال یا مٹی کا ڈھیلہ استعمال کرنے کے بار یا ٹیشو پیپرز استعمال کرنے کے بار تو مستحب یہ ہے کہ وہ ساتھوہ بھی استعمال کر لیں تاکہ وہ فردی ہو جائے زوجیدہ رہے یعنی وہ سم نہ ہو بلکہ وشم ہو لیکن اگر کوئی ویقتی چاہتا ہے کہ نہیں ہم چھے ہی سے کافی ہے تو کر سکتا ہے کوئی حالت نہیں ہے اللہ حالت موسیقی